امریکی سیکرٹری دفاع نے اپنے ہی صدر کے بیان کی نفی کر دی ہے مارک ایسور کہتے ہیں کہ شام سے امریکی فوج گھر واپس نہیں آئے گی بلکہ انہیں عراق میں تیونات کیا جائے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا شام سے فوج کو واپس گھر بلانے کے دعوے کے برخلاف امریکی سیکرٹری دفاع کا کہنا ہے کہ ہماری فوج گھر واپس نہیں آ رہی بلکہ امریکی فوجی شام سے نکل کر عراق جائیں گے کیونکہ امریکہ مشکلات کے شکار مشرق وستہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا مارک ایسور کا کہنا ہے کہ موجودہ منصوبے کے مطابق دائش کے خلاف کرد اتحادیوں کے ساتھ شام میں امریکی کی جنگ کو اب امریکی فورسز پڑوسی ملک عراق سے جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے اپنے عراقی ہم منصب سے ایک ہزار فوجیوں کو شام سے مغربی عراق منتقل کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹوٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی سپاہی اب میدان جنگ یا جنگ بندی کے زونز میں نہیں ہیں ہم نے تیل کو محفوظ بنا دیا ہے اور اپنے سپاہیوں کو گھر واپس لا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے گھر آنے کا وقت آ گیا ہے دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور نگران چیف آف سٹاف مک ملوانے نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج گھر واپس آئے گی فیل وقت انہیں خطرے سے نکالنے کا فوری حل عراق بھیجنا